آپ کو سناتے ہیں رام گپال یادف نے کیا کہا ایسا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو سنسس سدسیوں کو نلمت کیا جا رہا ہے اس کے بعد لگتے ہی نہیں ہے کہ اس کے بپکس کا کوئی اوچت رہ گیا ان کے دماغ میں اور جب ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا ان کے اسارے پہ کام کرنے والے لوگ بپکس کو بلکل نون انٹیٹی کی طرح دیکھنے لگیں تو لوگ تند کا کوئی ارث نہیں رہتا میں نے کون سا کام کیا میں نے کوئی نعرے نہیں دگا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو ادھنڈتا یا سستا کی سینی میں آتا لیکن اب کیا تو چیئرمن چیئرمن کا جو آدھے سے وہ تمہیں مان نہیں ہو چیئرمن کو پھرانا بیچار کرنا چاہیے اب میں نہیں کہوں گا پھرانا بیچار کرنے کے لیے اگر پھرانا بیچار کرتے ہی تو ہمیں نفس میں نہیں نہیں کرتے تو رام گوپال یادف تو بیقتی کا طور پر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا میں نے کوئی اشوبنیاں بیابار نہیں کیا تھا کوئی اردھنڈتا نہیں کیتی اس کے باوجود مجھے نلمبت کر دیا گیا اور اب جو آدیش آئے کا اس کا پالن تو ہمیں کرنا ہوگا اب آئیے آپ کو فلور کی ستھیتی بتا دیتے ہیں اس وقت لوگ سبح اور راججے سبح کی ستھیتی کیا ہے سب سے پہلے بات راججے سبح کی کرتے ہیں راججے سبح میں کل ایک سو چالیس سانسد ہے جن میں سے چھیالیس سسپینڈ ہے میں وپکشی دلوں کے کل سانسدوں کی بات کر رہی ہوں ان میں سے چھیالیس سسپینڈ ہے اور کاربائی میں کیول چورانوے ہی شامل ہو سکتے ہیں لوگ سبح میں وپکش کے سانسدوں کی کل سنکھیا دو سو نو ہے ان میں سے چھیالیس سسپینڈ ہے ایک سو تیرسٹ ہی شامل ہو سکتے ہیں ایک دن میں سانسد کے اندر سسپینشن ہو جانا آزاد بھارت کے اتحاف میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا نائنٹین نیٹی نائن میں راججے افغاندھے کی سرکار کے وقت تیرسٹ سانسد نے لمبت کیے گئے تھے اندرہ گاندھی کی اہتیا کے بعد تھککر کمیشن کے ایک ریپورٹ آئی تھی اور اسی پر ہنگامہ ہوا تھا اب چونتیس سال کے بعد سال دوہزار تیس یہ ونٹر سیشن چل رہا ہے پارلیمنٹ کا جب ایک ساتھ اٹھتر سانسدوں کا نیلمبن ہوا ہے ایک سمیں پر یعنی اس وقت نیلمبت سانسدوں کی سنکھیا کی بات کریں تو باندیس سانسد نیلمبت ہیں روک سبح اور راججے سبح کا ملا کے اس وقت چودہ دسمبر کو ہم یاد دلا دیں کی تیرہ اور راججے سبح کے ایک سانسد کو نیلمبت کیا گیا تھا اور اٹھارہ دسمبر کو لوگ سبح کے تیس اور راججے سبح کے پینتالیس سانسدوں کا نیلمبن کیا گیا